موسیقی پرم پتہ پرمیشہ ہم آپ کا حلطہ ایسے دھنے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ عدو جیبتی کرنے والے ہیں اور منوشے کے جیوان کو پریورتد کرنے والے ہیں اپنی سامت کو پرکٹ کر کے اس منوشے کے جیوان میں اپنی مہمہ کو پرکٹ کرنے والے ہیں اور سامت کے بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں پرم پتہ پرمیشہ ہم آپ ہیں ہم دھنی بات کرتے ہیں آپ چاہتے تو ہیں کہ سب منوشیہ پر جیوان میں آپ خود کریں لیکن بینا کسی منوشے کی اس کی سوئیم کی مرضی کے بینا آپ کسی کے جیوان میں کوئی کام نہیں کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جو کوئی آپ کے اکلاتے پر پرمیشہ مسیح کو اپنا اتھار کر تاسوئی کار کریں کہ بلکہ اسی کے جیوان میں آپ اپنی سامت کو پرکٹ کریں اور آپ اپنی سامت کے بڑے اور اس کی زندگی کو بدل کر اپنی مہیمہ نکھاتے ہیں اس لئے ہم آپ کا دھنی بات کر رہے ہیں وچاتے پرمیشہ آپ کی مہیمہ ان سب لوگوں کے جیوان میں جو آپ کے بچن کو سن رہے ہیں اور جن کے دلوں میں اشواس پیدا ہو رہے ہیں ان کے جیوانوں میں آپ کی سامت پرکٹ ہو عدود کاری ہو اور آپ کی مہیمہ ہو اور سارا عدر ساری جیوان ہو اس پراتنا کو اپنی کلاتے تک پرویش و مسیح کے نام سماتے ہیں پریز در لڑ ہم پرمیشہ کا دھنیواد کرتے ہیں آج کے نئے دن کے لیے پرمیشہ کا دھنیواد کرتے ہیں اس کی عدود سامت کے لیے اور اس کے اس پریم کے لیے جس پریم میں اس نے ہمارے انتھار کے کارے کو شروع کیا ہے اور ہم جب اس کے پریم میں بنے رہتے ہیں تو اس کا انتھار کا کارے ہماری جیوان میں وہ انہ بھی ہوتا ہے شاریرک منوشے کے لیے پرمیشور جو آتما ہے ایک پہلی ہے کیونکہ منوشے آتما کو دیکھ نہیں سکتا اور سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ منوشے آتما آتمک روپ سے برتک عوستہ میں ہے spiritually dead منوشے کی آتما کو جیویت کر کے پرماتما یعنی پتا پرمیشور سے ملانے کے لیے ہی پربو یشو مسیح آیا اور اس بات کو پرمیشور کے وچن نائی نیم سے یہ بات پرمانیت ہوتی ہے کیونکہ نائی نیم میں پاولوس نے پرپاویتر آتما نے پاولوس کے دوارہ اس پتری میں اس بات کو لکھ کے درج کیا ہے پہلا قرآن کیوں اس کا پندرہ آتما اور اس کا پہتاریس پر یہاں لکھا ہے ایسا ہی لکھا بھی ہے کہ پرثم منوشے ارثات آدم جیویت پرانی بنا اور انتیم آدم جیوان دائک آتما بنا جیوان دینے والی آتما کون بنا انتیم آدم انتیم آدم کسے کہا گیا ہے پربو یشو مسیح جو پرمیشور کا اکلوتا پتر ہے وہی انتیم آدم ہے اور اس لیے پربو یشو مسیح وہ آتما بنا تاکہ اس کے دوارہ منوشے انت جیوان پائے آتمک جیوان پائے اور آتمک جیوان ہمیں انت جیوان کا وارث بنانی کے لیے دیا گیا جیوان ہے اور اس جیوان کو ہی پر اس جیوان کے وشے میں ہی یہاں پر وستال پوروک ورنن کیا گیا ہے لیکن ہم پرمیشور اسی پت کو آمپریفائید ورژن میں بھی دیکھیں گے 1st قرآن پہ chapter 15 verse 45 اور یہاں لکھا ہے thus it is written the first man Adam became a living being an individual personality the last Adam Christ became a life giving spirit restoring the dead to life اور یہ یہاں پر انہاں کلیرلی بتایا گیا ہے کہ مسیح ہمیں آتمک طور پر جیویت کرتا ہے سب سے پہلا کام ہے آتمک طور پر جیویت ہونا اور آتمک طور پر ہم جب جیویت ہو جاتے ہیں تب ہمارے اندر پربو کا آتما ہمیں آتمک طور پر سچید کرتا ہے پربو یہشو مسیح ہی وہ آتما ہے جس کے بینا کوئی پتا تک نہیں پہنچ سکتا یہاں نرچسو سمچہ اس کے چودہ ادھیائے میں چلیں گے یہاں پر یہشو مسیح نے ایک بات بولی تھی اور اس کی یہ بات کیسے ہمارے جیوان میں پونڈ ہو سکتی ہے اور کیا مہتو ہے پربو یہشو مسیح ہمارے جیوان میں یا کسی بیٹی کا جیوان میں یہاں نرچسو سمچہ کے چودہ جائے کہ چھے پر میں یہشو نے اس سے کہا مار اور ستے اور جیوان میں ہی ہوں بینا پیرے دوارہ کوئی پتا کے پاس نہیں پہنچ سکتا کیعنی آتما کے بینا کوئی پرماتما تک نہیں پہنچ سکتا یا پرماتما سے نہیں جڑ سکتا یا مل سکتا پرماتما تک کسی کی پہنچ نہیں ہو سکتی جیسوس ایسی کو ہم انگلیش ایمپلیفائیڈ میں دیکھیں گے گوزپل آگ جون چیپٹر پورٹین ورس سکس جیسوس سید تو ہم ایم دو بی ایند دو بھوٹ ایند دو لائیف نو ون کمس تو دو فاظر ایکسپ بائی تھو می ایکسپ بائی می میں تھو می بینا یہشو مسیح کے کوئی پرم پتا تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ پتا تک پہنچانے والا آتما پرم یشو مسیح بنا اور وہ ہی ہم کو پتا تک پہنچا سکتا ہے لیکن پرم یشو مسیح تک کوئی ویکتی کیسے پہنچ سکتا ہے یہ سب سے ککھن پرشن ہے اور اس پرشن کو ہی ہمیں سمجھنا ہے کیونکہ ہم ہم ایک شاریرک روپ میں پاپ سے پاپ کے گناہ ہیں اور دوسری بات آتمک طور پر مرتک ہے اور ایسا ویکتی پرم یشو مسیح تک کیسے پہنچ سکتا پاپیتر آتما ہی ایک ماتر مادھیم ہے جس کے دوارہ کوئی بھی ویکتی سو سمچار کے انسان اپنی آتما میں جیون پرابت کر سکتا ہے یعنی جیویت ہو سکتا ہے سب سے پہلے پنر جیویت ہو سکتا ہے جب وہ ویکتی یشو مسیح کو اپنا ادھار کرتا گرہن کرتا ہے اور وہ ویکتی ایسا کسی پرکار کی مجبوری یا لالج کے کارن نہیں کرتا ہے تو اسے لالج کے کارن اگر کرتا ہے تو اسے کچھ لاپ نہیں ہوتا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا اور اگر وہ ایسا بنا لالج کے کرتا ہے سوائن کی اچھا سے تب ہی اس کو کچھ مل سکتا ہے اور یہ بھی اور یدی کسی دباؤں میں یشو مسیح کو اپنا پربو گرہن کرتا ہے تو بھی اس ویکتی کو کچھ بھی نہیں پرابت ہوگا اب پرشن یہ اپتا ہے کہ پھر کیسے کوئی پربو یشو مسیح تک پہنچ سکتا ہے یہ ایک بہت مہتپون پرشن ہے ہر اس ویکتی کے لیے جو ادھار پانا چاہتا ہے یہ پرشن ہر اس ویکتی کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ پرمیشور کو کانوگرے اس کے جیون میں پرگٹ ہو سو سمچار کے سننے سے اور سو سمچار کو گرہن کرنے سے کرنے ارثات وشواس کرنے سے پرمیشور کی سامرت پرگٹ ہوتی ہے ایسا تب ہی سمبھا ہے جب کوئی پویتر آتما سے پریپون ویکتی ارثات جو ویکتی پویتر آتما کے وش میں ہیں اور اس کے دوارہ سو سمچار اس کے دوارہ سو سمچار سننے سے سننے والے کے من میں وشواس پیدا ہوتا ہے رومیو کی پتری دس ادھیا ہے اس کے سترہ پت میں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے رومیو کی پتری دس ادھیا ہے کے سترہ پت میں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے دس ادھیا ہے اور اس کا سترہ پت یہاں پر لکھا ہے اتہا وشواس سننے سے اور سننا مسیح کے وچن سے ہوتا ہے اب یہ اس بات کو انگریش کے علاوہ ہم ایمپلی فائٹ میں لکھیں گے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر کہنا کیا چارا ہے یا کہنے کا تات پنی کیا ہے the book of romans chapter 10 verse 17 romans chapter 10 verse 17 اور یہاں پر اس پر کا سلکہ so faith comes by hearing what is told and what is heard comes by the preaching of the message that came from the lips of christ the messiah himself یعنی مسی کے دوارہ سو سمچار سننے سے وشواس پیدا ہوتا ہے مسی کے دوارہ اور مسی کے دوارہ ہم سو سمچار کیسے سن سکتے ہیں یہی ہمارے لیے درلگ چیز ہے اسی کے ہم اگر اسی ادھیائے میں ہم آگے دیکھیں گے سب سے پہلی مکھے بات یہ ہے وشواس کرنا نہیں ہے بلکہ وشواس پیدا ہونا ہے لوگ کہتے ہیں وشواس کرو وشواس کرو وشواس کرنا کسی کو نہیں ہے پرمیشن وشواس ایک کاری ہے اور جب ہم کسی کہتے ہیں وشواس کرو تو یہ ورک ہے اور اگر وہ ویقتی ورک کرے گا تو اس کے جیون میں پرمیشن کی آتما کی سامرط کبھی نہیں پرگٹ ہوگی جب تک کسی جب تک کسی کے من میں وشواس پیدا نہ ہو تب تک سو سمچار کی سامرط کیسے کسی ویقتی کے جیون میں پرگٹ ہو سکتی ہے کیونکہ رومیو کی پتری اس کے پہلے ابھیائے میں ہم دیکھیں گے یہاں پر ہم اس بات کو دیکھیں گے ہم خوج کر کے دیکھتے ہیں پہلے دیکھیں کہ سولہ پن میں سو سمچار کی سامرط لکھی ہے پہلی بات ہمیں یہ سیرنا اور سمجھنا ہے کہ سامرط کسی ویقتی میں نہیں ہے ویشواس کرنے والے کے لیے پہلے تو یہ ہوگی پھر یونانی کے لیے ادھار کے نمت پرمیشور کی سامرط ہے پرمیشور کی سامرط کاہ میں ہے سو سمچار میں ہے اور سو سمچار کوئی بھی ویقتی اگر سنائے تو کیا وہ سامرط پرگٹ ہوگی جی نہیں ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ سو سمچار پرمیشور کی سامرط ہے پرمیشور سو سمچار کی سامرط کس کے جیون میں پرگٹ ہوتی ہے یہ مکھے پرشن ہے جس کے من میں وشواس پیدا ہو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رومیو کی پتری دس ادھیائی کی چودہ پت سے ہم دیکھیں گے کہ ہم پانچ پرشن ملتے ہیں اور وہ پانچ کیسے لے پہلا پرشن اور جس کے وشے میں سنا نہیں اس پر کیسے وشواس کرے دوسرا پرشن اور پرچارت بینا کیسے سنے تیسرا پرشن اور یگی بھیجے نہ جائیں تو کیسے پرچار کریں چوتھا پرشن جیسا لکھا ہے ان کے پاؤں کیا ہی سوانے ہیں جو اچھی باتوں کا سو کیا پانچ پرشن یہ پانچ پرشن اگر ہم ٹھیک سے پویتر آتما کے مارک درشن میں سمجھیں تب ہمیں پتا چلے گا کہ وشواس سننے سے پیدا ہوتا ہے لیکن کس سے سننا ہے اور کیا سننا ہے یہ مکھے وشے ہے کس سے سننا ہے مسی سے جو لوگ سو سمجھ مسی کے دوارہ سنتے ہیں ان کے ہردے میں ان کے من میں وشواس پیدا ہوتا ہے اور جیسے ہی سنتے ہیں ویسے ہی پیدا ہوتا ہے اور ان پرشن کے انسار جھوٹے پرچارک جو جھوٹا سو سمجھ سنانے میں لگے ہیں جیسا گلاتیوں ایک دیائے کے ایک پد میں ہم دیکھتے ہیں پولوس نے پویتر آتما نے پولوس کے دوارہ ان باتوں کو اس لئے لکھ کر دیا ہے تاکہ پویتر آتما آج کے یک کے لوگوں کو پھر سے ریمائنڈ کرا سکے پولوس کی جو نامنوشیوں کی اور سے نامنوشی کے دوارہ ورن یشو مسیح اور پرمیشور پتہ کے دوارہ جس نے اس کو مرے ہو میں سے جلائی پریرت ہے اور سارے بھائیوں کی اور سے جو میرے ساتھ ہیں گلاتیا کی کلیسیہ کے نام پرمیشور پتہ اور ہمارے پربو یشو مسیح کی اور سے تمہیں انوگرے و شانتی ملتی رہے اسی نے توتی اور بڑھائی یوگان یوگ ہوتی رہے آمین اب اس میں لکھا ہے کوئی دوسرا سو سمجھ نہیں اس کا مطلب یہاں پر بہت پرکار سو سمجھ چل رہا ہے مجھے اشر ہوتا ہے کہ جس نے مسیح کے انوگرے میں بھلایا اس سے تم اتنی جلدی پھر کر اور ہی پرکار کے سو سمجھ چال کی اور جھو نے لگے پر انتی وہ دوسرا سو سمجھ چال ہے بھی نہیں پر بات یہ ہے کہ کتنے ایسے ہیں جو تمہیں گھرہ دیتے ہیں اور مسیح کے سو سمجھ چال کو بگاڑ چاہتے ہیں اس کا مطلب کہ سنسار میں بہت سو سو سمجھ چال ہیں لیکن مسیح کا ایک ہی سو سمجھ چال ہے اور لوگ مسیح کے سو سمجھ کو بگاڑ چاہتے ہیں پر اگر کوئی سو 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 سمجھ چال چھوڑ جو ہم نے تم کو سنا ہے کوئی اور سو سمجھ چال تمہیں سنا ہے تو شراب ہو اس کا مطلب کوئی بھی کسی بھی پرکار کا سو سمجھ چال کسی بھی پرکار کی good news اگر کوئی آپ کو سنا رہا ہے بائبل کی انسار تو وہ شراب ہے کیونکہ پرمیش نے ایک ہی سو سمجھ رکھا ہے اور اس سچے سو سمجھ کے علاوہ کوئی اور سو سمجھ ہے ہی نہیں پرمیش کی انسار جیسا ہم پہلے کہ چکے ہیں ویسے ہی میں پھر کہتا ہوں کہ اس سو سمجھ کو چھوڑ جسے تم نے گرین کیا ہے یاد کوئی اور سو سمجھ سنا ہے تو شراب دوسرا قرنٹیوں گیارہ ادھیا دوسرا قرنٹیوں گیارہ ادھیا اور اس کے پہلے پت سے دیکھیں گے دوسرا قرنٹیوں گیارہ ادھیا پہلے پت سے پولوس اور جھوٹے پریرت یاد تم میری تھوڑی سی مورتہ سہ لیتے تو کیا ہی بھلا ہوتا ہاں میری سہ بھی لو کیونکہ میں تمہارے وشہ میں ایشوری دھل لگائے رہتا ہوں اس لیے کہ میں نے ایک ہی پوروس سے تمہاری بات لگائی گئے کہ تمہیں پویتر قوانی کے سمان مسیح کو چون دوں پرنتو میں ڈرتا ہوں کہ جیسے سامپ نے اپنی چطورائی سے ہوا کو بھیک آیا ویسے ہی یا کوئی اور آتما تمہیں ملے جو پہلے نہ ملا تھا یا کوئی اور سو سمچار سنائے جسے تم نے پہلے نہ مانا تھا تو تم اسے سہ لیتے ہو یہ یہ اس لیے اس بات کا وردن کر رہا اس کا مطلب کہ پہلی صدی کی کلیسی کے سمیں سے ہی کئی پرکار کے سو سمچار لوگ سنانے لگے تھے سچے سیوک سچا سو سمچار سنا رہے تھے اور جھوٹے سیوک جھوٹا سو سمچار سنا رہے تھے جب کوئی ویکتی پمیتر آتما کے وش میں ہو کر جیون ویعتید کرتا ہے اس کے دوارہ سو سمچار سننے سے جو وشو اتپن ہوتا ہے اسی کے دوارہ سو سمچار کی سامر پرگٹ ہوتی ہے پرگو ییشو مسیح نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کبھی بھی نہیں کہا کہ وش وش کریں بلکہ پویتر آتما اتما اس کے دوارہ بولتا تھا جسے سننے سے لوگوں کے دلوں میں وش پیدا ہوتا تھا اور اس جس وشوات سے جو ان کے جیون میں آش شرے کے کام اس بات کو ثابت کرنے کے لئے ہوتے تھے کہ انہوں نے پرمیشو کے پتر کی بات سنی اور ان کے منوں میں وش پیدا ہوا جس کا پرنی وہ آش شرے کرن تھے جو ان کے جیون میں ہوتے تھے جس ویکتی کے دورہ پویت آتما کارے کرتا ہے اس کے دورہ سننے سے وشواس پیدا ہوتا ہے اسی وشواس کو سیون فیت کہتے ہیں اور بینا اس وشواس کے کسی جیون میں سو ساما چار کی سامرد کارے شروع نہیں کرتی یہ سو ساما چار کے دورہ اس کی سامرد کے کارے کی شروعات ہوتی ہے ہر وشواس جیون میں سیون فیت جو بچانے والا وشواس ہے کوئی بھی وشواس جس پرمیشور چاہتا ہے وہ وشواس اس کے ہردہ میں کبھی بھی اپنے آپ سے پیدا نہیں ہوگا کیونکہ اس وشواس کو پیدا کرنے کے لیے پویتر آتما اور پویتر وچن ان کی آوشکتہ ہوتی ہے اسے سننے کی آوشکتہ ہوتی ہے اور سننے سے وشواس پیدا ہوتا ہے اور جب تک کوئی وشواس سنتا نہیں ہے دل سے جب تک اس کے دل میں وہ وشواس پیدا نہیں ہوتا ہے تب تک پرمیشور کی سامرد پرگٹ ہوکے کالیے نہیں کرتی ہے ہم اس بات کو سمجھ نے کے لیے ادھارن کے طور پر لوکا رچسوس مچار اس کے سات ادھیائے میں آئیں گے اور سات ادھیائے کا چالیس پت سے آپ کے بیچ میں پڑھنا چاہیں گے سات ادھیائے اور اس کے چالیس پت سے لوکا رچسوس مچار سات ادھیائے اور اس کے لوکا رچسوس مچار سات ادھیائے آٹھ ادھیائے لوکا رچسوس مچار آٹ ادھیائے کے چالیس پت سے اور یہاں اس پرکار سے لکھا ہے جب یہشو لوٹا تو لوگ اس سے آنند کے سات ملے کیونکہ وہ سب اس کی بات جو رہے تھے اتنے میں یائیر نامک ایک منوش جو ارادنالے کا سردار تھا آیا اور یہشو کے پاؤں پر گر گر کے اس سے بنتی کرنے لگا کہ میرے گھر چل کیونکہ اس کے بارہ ورش کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ مرنے پر تھی جب وہ جا رہا تھا تب لوگ اس پر گرے پڑتے تھے ایک اس تری نے جس کو بارہ ورش سے لہو بہنے کا روگ تھا اور جو اپنی ساری جیوی کا ویدیو کے پیچھے بیع کر چکی تھی تو بھی کسی کے ہاتھ سے چنگی نہ ہو سکی تھی پیچھے سے آ کر اس کے مستر کے آنچل کو چھوا اور ترنت اس کا لہو بہنا بند ہو گیا اس پر ییشو نے کہا مجھے کس نے چھوا جب سب مکرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا ہے سوامی تجھے تو بھیڑ دبا رہی ہے اور تجھ پر گری پڑتی ہے پر ییشو نے کہا کسی نے مجھے چھوا ہے کیونکہ میں جان لیا ہے کہ مجھ میں سامر نکلی ہے جب اس تری نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تب کانتی ہوئی آئی اور اس کے پاؤں پر گر کر سب یعنی ییشو مسی نے اس اس تری سے کہا بیٹی تیرے وشوا نے تجھے چنگا کیا ہے کشن سے چڑی جا یہاں پر اکثر لوگ سوستے ہیں کہ وشوا کیسے چنگا کرتا ہے وشوا پہلے پیدا ہوتا ہے اور جیسے ہی پیدا ہوتا ہے وہ وشوا جو اندر پیدا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یدی میں اس کے وستر کو چھو لوں گی تو چنگی ہو جائیں گی ییشو مسی کو چھو لینے کا وشوا اس کے اندر تھا کہ اگر میں اس کے وستر کو چھو لوں گی تو چنگی ہو جاؤ گی اور یہ بات کا نشچے تھا اس کو اور اس نشچے کو اس نے اپنے جیون میں شریر کے دوارہ گھارے کر کے جب وہ گئی بھیر کو چیرتی بھی گئی اور جا کر اس نے پیچھے سے اس کے وستر کے آنچل کو چھو اور ترنت اس کو چنگائی ملی اور وہ چنگائی اس نے پراثنہ نہیں کی اس نے مانگی نہیں اس نے بولا نہیں کیول اس کے اندر جو وشواص پیدا ہوا تھا اس وشواص کے دوارہ اسے چنگائی پراثنہ ہوئی لوگ یہ شو مسیح سے سب کچھ چاہتے تو ہیں چنگائی بھی چاہتے ہیں لیکن وشواص نہیں کرتے ہیں کہ یہ مسیح چنگا کرنے والا ہے اور جب کی اس کے وشاہ میں اتنی گوائیاں ہیں ان گوائی وں کو سن کے ہر ویکتی کو آنکھ بند کر کے یہ مان لینا چاہیے کہ پراغو یشو مسیح اسمبھو کو سمبھو کرنے والا پراغو ہے اور وہ آتما ہے جو ہم کو آتمی طور پر جیوان دیتا ہے آتمی طور پر جیویت کرتا ہے آتمی طور پر جیویت رکھتا ہے اور آتمی جیوان کے دوارہ ہمیں ادھار کے کام کو ہمارے جیوان میں پورا کر کے انت جیوان کا وارث بناتا ہے یہ پراغو یشو مسیح کا سوین کا کیا گیا کارے ہے جو منوشیوں کے جیوان میں وہ اپنی آتما کی سامت کے دوارہ کرتا ہے اور اسی لئے ہمیں پویتر آتما دیا گیا ہے پویتر آتما ہمارے جیوان میں آ کر ہمارے جیوان کو پرمیشور کی مہیمہ میں ادھار سے پریپون کر پویتر آتما کے پھلوں کے دوارہ پرگٹ کرتا ہے اور ہمارے جیوان کے دوارہ وہ کاری کرتا ہے ان لوگوں کے جیوان میں جو چھوٹکارہ پانا چاہتے ہیں اور اسی لئے پربو یشو مسی کہتا ہے کہ اور تم ستھے کو جانو گے اور ستھے تمہیں سوطنطر کرے گا یعنی سوطنطر ہمیں پاپوں سے مکتی ہمیں ستھے کو جاننے سے ملتی ہے لیکن پربو یشو مسی پر وشواس کر ہمیں پاپ کے جو پچھلے پاپ ہے ان سے ہمیں معافی ملتی ہے اور آگے کو پاپ نہ ہو اس کے لئے پویتر آتما ملتا ہے پویتر آتما کی اگوائی میں چلنے سے ہمیں ستھے ملتا ہے اور ستھے سے ہم جب یا مسی کا آتما سوائم کارے کرتا ہے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچ نا چاہیے کہ ہم پرمیشور کی سیوہ کر رہے ہیں بلکہ ہمارا جیون پرمیشور کی سیوہ ہونا چاہیے ہمیں پرمیشور کی آتما کی اگوائی میں بنے رہنا چاہیے پویتر آتما کی اگوائی میں ہمیں چلنا چاہیے پویتر آتما کی اگوائی میں چلنے کا مطلب ہے کہ پویتر آتما کے انوسار جیون بیتید کرنا پویتر آتما کے انوسار لوگوں کے بیچ میں پریوار میں ہمیں پویتر آتما کے انوسار ہی ہم کو سب کچھ کرنا ہے اس کے دوارہ جو ہمیں نردیش ملتے ہیں اس کے دوارہ جو ہمیں مارترشن ملتا ہے ان باتوں کو اپنے جیون میں لاغو کرنا اور اپنے جیون میں لاغو کرنے کے بعد اس کا انوبھو پرابت کر کے لوگوں کے بیچ میں اس انوبھو کے دوارہ لوگوں کے بیچ میں اپنی گواہی رکھنا یہی مسیحی جیون ہے اور سچا مسیحی جیون کیول یہی ہے ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے کیول یہ کہ پویتر آتما سے پریریت ویہتی کے سمپرک میں بنے رہنا ہے سننا ہے سمجھ نا ہے آپ کے پورے سمپون من سے پرمیشور کی باتوں کو سننے کے کارن آپ کے ہردے میں وشواس پیدا ہوگا اور وہ وشواس جو پیدا ہوگا وہ اپنے آپ آپ کے جیون میں آپ کے بھیتری منشفت سے کاری شروع کرے گا اور آپ کے جیون کو پرمیشور کی مہیمہ میں پریورت کر کے کھڑا کرے گا اور آپ کے جیون سے بھی پویتر آتما ویسے ہی کام شروع کرے اور اور بہت سے لوگوں کے جیون میں اس کاری کا پرتی فل ہوگا اس لیے آئیے اپنے آپ کو پرمیشور کے آگے سمرت کریں سننے میں زیادہ دھیان لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ سمپون مند سے چاہو سے انٹریس کے ساتھ جب آپ پویتر آتما کے باتوں کو سنیں گے بشواس جب پیدا ہوگا تب آپ کے جیون میں پویتر آتما کا کاری شروع ہوگا اور پویتر آتما کا کاری شروع ہوگا تب ہی آپ کے جیون میں کچھ انوبھ آئیں گے اور کچھ چیزیں آپ دکھائی دیں گی اور کچھ باتیں آپ کو آگے کی جب ملیں گی تو آپ کے جیون میں اتھوکتا آئے گی آنند آئے گا اور سامرد آئے گی آئیے ہم ایک کام کرتے ہیں ہم پلویش کی آتما کی آواز کو سننے کے لیے اپنے سمپون من سے تیار ہوں اور سننا شروع کریں کیونکہ یہ وشواس سننے سے ہی پیدا ہوتا ہے اور جب تک وشواس پیدا نہیں ہوتا ہے تب تک ہمارا سننا ویر ہوتا ہے یدی کوئی بھی ویکتی آپ سو سمچ سننے تو آپ کے جیون میں اس کا کبھی بھی پرتیفل نہیں آئے گا لیکن مسی کا آتما جس کے جیون میں ہے مسی کا آتما کے دورہ آپ سو سمچ سننے گے تو سو سمچ سامر سامر کے جیون میں پرگٹ ہوگی اور ایک کام ہوگا آپ کے دل میں وشواس پیدا ہوگا اور جیسے ہی وشواس پیدا ہوگا آپ کے جیون میں ادھار کے کاری کی شروعات ہوگی ھینک 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 پرمت پرمیش رم آپ کہتے دہ سے تنے بات کرتے ہی آپ کے ادھار کی یوجنہ کے لئے جو آپ نے سب منوش کے لئے بنائی ہے اس میں پربو آپ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ منوش کی مرضی کبھی بھی نہیں چلے گی اس میں کیول اور پرم پتہ پرمیش کی اور پرمیش کی آتما اپنی پوری اچھا کے ساتھ سمپون من سے آپ کے وجنوں کو جو پویتر آتما کے دورہ ہمیں دیے جا رہے سنتا ہے اس کے جیون میں وشواص پیدا ہوتا ہے اور جب وشواص پیدا ہوتا ہے تو وشواص کام کرتا ہے اور وشواص ایسا کام کرتا ہے کہ اشتر کرم کی گواہیاں سننے کو میتی ہے تاک مہن پرمیشن کی مہیمہ ہم منوشیوں کے جیون میں پرگٹھ ہو اور اسی کا نام مہیمہ پاہ پرم پتہ پرمیشن مہیمہ دھلی بات کرتی اور چاہتے کہ وہ ہر زندگی میں آپ کی سامر سے دو اور آپ کی مہیمہ پرگٹھ جو آپ کے وچن کو سنتا ہے اور آپ کا نام مہیمہ پرمیشن مسیح کے نام سے سب آم مہیمہ پرمیشن سب کو آشیش دے پریز دروان